زلہ شوپیان کے کریوہ زہورہ اور کریوہ معلوق کو ملانے والی مین روڈ ٹو ہنفیہ پرڈائی سکول نامی یہ سڑک برسو سے خستہ حالت میں پڑی ہوئی ہے جبکہ اس کے اوپر بنا ہوا کلورڈ بھی پچھلے پانچ سال سے منظر عام سے گائب ہے جس کی وجہ سے عام دیہاتیوں، سکولی بچوں اور پنچائیتی ممبران کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو یہ ہمارا علاقہ ہے یہ شیخ ملہ بیجی سے کہا جاتا ہے اس میں دس پندرہ گھر ہیں اور تین پرائیویٹ سکول ہیں اور ایک گورنمنٹ سکول ایک پنچائیت ہے ان سکول میں پچھے بچے پانچ سال پڑتے ہیں تو جب بھی بارش ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بچے جو ہیں سکول آنے ہی سکتے ہیں بچوں کو تو بہت پرالیم ہوتی ہے یہاں بہنیں جب دہریہ ہوتا ہے تو بچے یہاں سے سکول بلکل تین سکول بند کرنے پڑتے ہیں دوسری بات ہے کہ یہ پانچ دس گھر ہیں یہاں پر دوس گھروں میں جب بھی کسی کوئی پیشنٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کوئی امرجنسی پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے ہمیں بہت دو یا تین کلومیٹر کندے پر اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے ہمارا جو یہ باؤں ہے یہ دو حصوں میں بٹا ہوئے کریوہ زورہ اور کریوہ مولو زیتر بچے کریوہ سے آتے ہیں تو ان کو یہاں سے آکے پہلے یہاں پر پولی جو ہے یہ کروس کرنا پڑتی ہے تو پچھلے یہاں چار پانچ سالوں سے پولی بلکل نہیں ہے اچانک یہاں پہ پانچ آجاتا ہے سلاب کا خطرہ بنا رہتا ہے تو ہم بس نظر سانی بھی رکھنے پڑتے ہیں بچوں کو ہم وہاں پہ جانا نہیں دیتے ہیں لیکن بلکل رسکی ہے یہاں پہ مجھے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں سے لے کے یہاں تک بہت سارے خراب ہے اور یہاں ایک نالہ ہے وہ کراس کرنا پڑتا ہے جب بارش ہوتی ہے اس میں بہت پونی ہوتا ہے اگر سیٹی کی روڑ ہو دو دن میں بن جائیں گے یہاں کی روڑ نہیں بنتی ہے تمام دیاہتیوں سکولی بچوں اور پنچ آئیتی میمبران کے تحفظ کا خیال کرتے ہوئے ہم زلہ ترقیاتی کمیشنر شوپیاں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ فل فور اس سڑک کی مرمت کرائیں اور اس کے اوپر ایک پلی بھی تعمیر کریں تمام دیکھنے والوں سے بھی یہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ سکرین پر دیئے گئے نمبرات پر فون کر کے زلہ ترقیاتی کمیشنر کے اوپر دباؤ بنائیں میں مشیر الحق منحاص انڈیا انہورڈ کے لئے ہوں